اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارا جو لیکچر نمبر سیون ہے وہ ہے سولر پی وی سسٹم ڈیزائن یہ پورے کورس میں ہمارا سب سے اہم لیکچر ہے کیونکہ ہم اس میں سولر سسٹم کو ڈیزائن کرنا سکھیں گے ہم جتنے بھی لیکچر پیچھے دیکھ چکے ہیں سٹڈی کر چکے ہیں ان میں جتنی بھی بیسک ٹرمز یوز ہوئی تھی وہ ساری کی ساری اس سسٹم ڈیزائن کے لیکچر میں یوز کریں گے اور اپنا ایک خود سے سسٹم ڈیزائن کریں گے اس کے علاوہ ہم آپ کو ایک ریل اگزیمپل کے تھرو سسٹم ڈیزائن کروائیں گے سب سے پہلی جو چیز ہے وہ ہے ہمارا لوڈ جس لوڈ کے لیے ہم سسٹم کو ڈیزائن کرنا چاہ رہے ہیں اس لوڈ کا ہمیں وارٹیج پتا ہونے چاہیے اس کے بعد ہم جو سسٹم ڈیزائن کرنا چاہ رہے ہیں ہمیں وہ پتا ہونا چاہیے کہ وہ کتنی انرجی پڈیوس کرنے کے لیے لگایا جا رہا ہے اگر کوئی کسٹمر ہم سے کہتا ہے کہ مجھے ڈیلی کے بیس یونٹ چاہیے یا پچیس یونٹ چاہیے تو اس کا ہمیں وارٹ آورز میں پتا ہونا ضروری ہے ایک کلو وارٹ آور جو ہے وہ ہمارا ایک یونٹ ہوتا ہے اگر ہم اس کو وارٹ آورز میں کنورٹ کریں گے تو وہ ہمارا ایک ہزار وارٹ آور بن جائے گا یہ وارٹ آور میں کیلکولیشن اس لیے ہماری ضروری ہے کیونکہ ہم آگے جو فارمولا دیکھیں گے جو ڈیزائن میں آئیں گے اس میں جو ویلیوز پوٹ کی جاتی ہیں وہ وارٹ آورز میں پوٹ کی جاتی ہیں بجائے کلو وارٹ آورز کے تو کلو وارٹ آورز کو ہمیں پہلے وارٹ آور میں کنورٹ کرنا ضروری ہے اس کے بعد تیسری جو ہماری چیز ہے وہ ہے ہمارا ایریا جہاں پہ ہم لوگ سولر سسٹم کو انسٹال کریں گے ایریا اتنا وائیڈ ہونا چاہیے کہ ہم جو کیلکولیشن ڈیزائن بنائیں گے سسٹم کا وہ وہاں پہ انسٹال ایزیلی ہو سکے اب ہم چلتے ہیں سولر سسٹم کمپونٹس کیلکولیشن کی طرف ہم پچھلے سارے لیکچرز میں بار بار سولر پینل کو انویرٹر کو اور بیٹریز کو سٹڈی کرتے آئیں یہ تینوں ہمارے بیسک کمپونٹس ہیں سولر سسٹم کے سب سے پہلے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ سولر پینل کو کیسے کیلکولیشن کیا جاتا ہے اگر کوئی سسٹم ڈیزائن کرنا ہے تو اب سب سے پہلے فارمولا میں جو چیز آپ کو نظر آ رہی ہے وہ ہے وارٹ آور ریکوائیڈ ایٹ آؤٹپوٹ جتنی بھی انرجی ہمیں چاہیے اس کو ہم پہلے وارٹ آورز میں کنورٹ کریں گے کلو وارٹ آورز کی بجائے اس کو ہم لوگ 1.3 سے ملٹی پلائی کریں گے 1.3 کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جو پینل ہے وہ کوئی بھی 100% ایفیشنٹ نہیں ہوتا زیادہ تر پینل 70% یا 75% آپ کو آؤٹپوٹ دے رہے ہوتے ہیں تو یہ جو 1.3 ہے یہ 30% لوسز کو شو کر رہے ہیں مثال کے طور پہ اگر آپ نے ایک کلو وارٹ کا سسٹم لگانا چاہ رہے ہیں یعنی کہ وہ سسٹم آپ کو ایک کلو وارٹ کی اگر آؤٹپوٹ دے تو آپ کو 1300-1400 یعنی کہ 30% لوسز ایڈ کر کے سسٹم لگانا پڑے گا پھر وہ آپ کو 1 کلو وارٹ آؤٹپوٹ پہ پروائیڈ کرے گا اس پروڈکٹ کو ہم ڈیوائیڈ کر دیں گے سن پی کاؤورز پہ سن پی کاؤورز ہم سٹڈی کر چکے ہیں ایک لیکچر میں کہ 9 سے 3 بجے تک کا جو ٹائم ہے یعنی کہ یہ جو 6 گھنٹے ہیں وہ ہمارے سن کے پی کاؤورز ہوتے ہیں ایوریج all over the year لیکن ہم پانچ بھی پوٹ کر سکتے ہیں ایریا کے حساب سے آپ کی سن لائٹ انٹینسٹی کے حساب سے تو پانچ چھ دونوں میں سے کوئی بھی ویلیو ہم لوگ یہاں پہ پوٹ کر سکتے ہیں نیکسٹ وان is بیٹری کیلکولیشن بیٹری ہائیبریڈ سسٹم کے لیے ایک بڑا اہم کمپوننٹ ہے آف گریٹ میں بڑی اس کی اہمیت ہے تو ہم اس میں بیٹری کو کیلکولیٹ کرنا سیکھتے ہیں سب سے پہلے وہی چیز what are required at output پھر 1.3 سے ملٹیپلائی کریں گے اور پھر ہم اس کو مزید ملٹیپلائی کریں گے autonomous days کے ساتھ autonomous days آپ کی وہ term ہوتی ہے جس میں ہم لوگ بیٹری کا backup لیتے ہیں without charging یعنی کہ آپ کی solar energy بھی موجود نہیں ہے بارش ہو رہی ہے یا کسی اور وجہ سے اور آپ کی وابڈا بھی موجود نہیں ہے دونوں چیزیں آپ کی بیٹریز کو چارج نہیں کر پا رہی ہیں لیکن پھر بھی اگر آپ کی بیٹریز آپ کو backup provide کر رہی ہیں تو وہ جتنے گھنٹے یا جتنے دن آپ کو backup without charging provide کر رہی ہوں گی وہ کہلائیں گے autonomous days ہم ان کو hours میں بھی لے سکتے ہیں اور days میں بھی لے سکتے ہیں ہم ان تینوں کی product کو divide کر دیں گے product of efficiency, DOD and V voltage efficiency آپ کو بتا ہے بیٹری کی وہ data sheet پہ given ہوتی ہے normally ہم لوگ point eight لے سکتے ہیں یعنی کہ 80% efficient battery اس کے بعد ہمارا DOD اس کو ہم کہتے ہیں depth of discharge battery کی جو life ہے وہ life cycles پہ depend کر رہی ہوتی ہے اس کی کہ battery کتنے cycle چل سکتی ہے اگر ہم لوگ battery کو 100% discharge کر دیں گے ہر time پہ تو آپ کی battery کی life بہت کم رہ جائے گی اس لیے جو recommendation ہے وہ 50 to 80% ہے discharge کرنا یعنی کہ جیسے ہی آپ کی battery 80% discharge ہو جائے تو آپ battery سے energy لینا بند کر دیں گے تیسری چیز ہے voltage voltage ہمارے battery کے ایک single battery کے 12V نہیں ہے بلکہ یہ battery bank کے voltage ہیں یعنی کہ اگر آپ لوگوں نے چار battery series میں connect کر کے ایک battery bank بنایا ہے تو 12 x 4 48V آپ یہاں پہ put کریں گے اگر آپ نے دو battery کو series میں connect کی ہے تو 24V کریں گے اگر صرف ایک battery ہے تو یہاں پہ صرف 12V آئیں گے اس کے بعد تیسری جو سب سے اہم چیز ہے ہماری وہ ہے ہمارا inverter solar inverter solar inverter میں ہم لوگ peak load کو multiply کر دیتے ہیں 30% losses سے 1.3 سے اس میں آپ ایک چیز note کریں کہ ہم یہاں پہ what hour required put کر رہے تھے لیکن یہاں پہ ہم لوگ load what's put کریں گے what hour put نہیں کریں گے اب ہم چلتے ہیں real example کے through سیکھتے ہیں system کو design کرنا suppose کہ آپ کا کوئی customer ہے اس کو نہیں بتا کہ آپ اس کے گھر میں کتنے watts کا load ہے کتنے what hour اس کو چاہیے ہوتے ہیں daily اس کو simple یہ پتا ہے کہ اس کا ایک اسی لگا ہوا ہے وہ 6 گھنٹے چلتا ہے اس طرح سے وہ آپ کو بتائے گا یہ ہمارے پاس ایک جو ہم نے real example کوٹ کی ہے اب customer آپ کو کہتا ہے کہ میرے پاس ایک air conditioner ہے جو ڈے ٹن کا inverter ٹائپ ہے وہ میں 6 گھنٹے چلانا چاہتا ہوں LED ٹی وی ہے ایک وہ 12 گھنٹے میں چلانا چاہتا ہوں اور جو فین ہے چار ہیں سات گھنٹے ہر فین چلتا رہے گا ڈیلی جو فریج ہے ایک فریج ہے وہ سات گھنٹے چلے گی LED bulb دس ہیں وہ سات گھنٹے چلیں گے اب ہم ہماری calculation یہاں سے start ہو جائے گی customer نے اپنی requirement بتا دی ہیں اب ہم یہاں سے calculate کرنا شروع کر دیں گے سب سے پہلے ہم وارٹس calculate کریں گے ہمیں پتا ہے کہ جو ڈے ٹن کا حصی ہے وہ 1800 وارٹس maximum لیتا ہے تو 6 گھنٹے چلے گا تو 10800 وارٹ آور وہ energy consume کر لے گا اگر ہمارے پاس LED TV ایک 12 گھنٹے چلتا ہے اور وہ 100 وارٹ کا LED TV ہے تو energy اس کی 1200 وارٹ آور بن جائے گی اسی طرح سے فین ہمارا 100 وارٹ اگر ہے تو 4 فین 400 وارٹ consume کریں گے تو 7 گھنٹے اگر چلتے ہیں تو وہ 2800 وارٹ آور energy consume کر لیں گے اسی طرح ہم دوسری چیزیں بھی calculate کریں گے تو جو ہماری total power نکلے گی اس customer کی وہ 32 وارٹس ہیں جو اس کے گھر میں load connected ہے اور جو energy وہ daily use کرتا ہے وہ ہے 21100 وارٹ آورز اگر ہم اس کو kilowatt آورز میں convert کریں تو یہ ہمارے 21.1 units بنتے ہیں بجلی کے جو ہم نے اس کو solar energy کے through provide کرنے ہیں اب ہم چلتے ہیں اپنے design کی طرف کے solar system کے جو فارمولاز ہم نے پیچھے پڑے ہیں ان کو ہم real life میں implement کر کے دیکھتے ہیں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ inverter کو calculate کیسے کیا جاتا ہے اب ہم دیکھیں ہم نے پیچھے calculate کیا ہے ہماری جو peak load تھا وہ تھا 32 وارٹس ہم نے 32 وارٹس کو 1.3 سے multiply کر دیا یہ actually بننے تو وارٹس چاہیے لیکن ہماری جو inverters کی ریٹنگ ہوتی ہے وہ VA میں ہوتی ہے KVA میں ہوتی ہے اس لئے ہم یہاں پہ وارٹس پوٹ نہیں کر رہے یہ ہمارے 4160 VA بن رہے ہیں یعنی کہ یہ 4.1 KVA بن رہے ہیں تو جو مارکیڈ میں ہمارے پاس available ہوتا ہے inverter وہ 5 KVA کا ہوتا ہے تو ہم نے ایک inverter select کر لیا ہے جس کی rating 5 KVA کی ہے next thing جو ہے وہ ہماری solar panel ہے solar panel میں وارٹ آور ہمیں پتہ چل گئے یہاں پہ کتنے 2100 اس کو 1.3 سے ملٹیپلائی کیا اور ہم نے جو یہاں پہ sun peak hours لئے ہیں وہ 5 لئے ہیں ٹھیک ہے تو یہ جو ہمارا فارمولا ہمیں ویلیو دے گا وہ 5486 وارٹس کی ویلیو دے گا ہمیں اگر ہم لوگ پہلے جو لیکچر میں پینل کو ڈسکس کرتے آ رہے ہیں وہ 295 وارٹس کا تھا اگر وہی پینل ہم یہاں پہ بھی کنسیڈر کریں تو ہمارے پاس 18 پینل یوز ہوں گے 295 وارٹس کے اس کے بعد ہماری سب سے جو اہم چیز ہے ہائیبرٹ سسٹم میں وہ ہے بیٹری ہماری بیٹری کیلکولیٹ کرنے کے لئے وارٹ آور ریکوائیڈ تھے وہ ہم نے یہاں پہ کیلکولیٹ کیے اس کو 1.3 سے ملٹیپلائی کیا اگر آپ کو کوئی بھی ویلیو کوئی کسٹمر نہ دے جنرلائزد ہو یعنی کہ آپ نے جتنی بھی ویلیوز یہاں پہ کیلکولیٹ کی ہیں تو آپ یہاں پہ 1 پوٹ کر سکتے ہیں اس کو ہم نے ڈیوائیڈ کرنا ہے ایفیشنسی جو بیٹری ہم یوز کریں گے اس کی 80% ہے اس لئے 0.8 یہاں پہ پوٹ کر دیا depth of discharge جو ہم رکھیں گے ڈیزائن کے مدابق وہ بھی ہم 80% ہی رکھیں گے اس لئے وہ بھی 0.8 آگئی اور جو ہم انورٹر میں بیٹری انپوٹ دیں گے وولٹیج کی وولٹ تالیس وولٹ ہے یہ ہمیں جو بینک پتا چلتا ہے یہ کہہاں سے پتا چلتا ہے انورٹر کی ڈیٹی شيئٹ سے انورٹر کی ڈیٹیی ٹیٹ پار لکھا ہوتا ہے کہ اس کو جو بیٹریج کنیکٹ ہوں گی وہ 48 وولٹ کی کنیکٹ ہوں گی یا 24 وولٹ کی بارہی وولٹ کی یہی جو ہمارے پاس انورٹر تھا اس میں 48 وولٹ کی بیٹریز کنیکٹ ہوں گی 5 کے ویے میں mostly 48 وولٹ کی بیٹریز کنیکٹ ہوتی ہیں اس لئے ہم جو چار بیٹریز کا بینک بنائیں گے اس کے وولٹیج اڈتالیس وڈ یہاں پہ پٹ کر دیں گے اس ساری کیلکولیشن کے بعد ہماری جو ایمپیئر آورز میں بیٹری کی ویلیو نکلتی ہے وہ ایٹھ نائنٹی ٹو ایمپیئر آورز ہیں اس کو اگر ہم دو سو پہ ڈیوائیڈ کریں تو منیمم ہمارے پاس چار بیٹریز یوز ہوں گی اس سسٹم میں نائنٹی ٹو ایمپیئر آورز کی بیٹری مزید اگر ایڈ کرنا چاہیں کسی کمبینیشن میں تو ہو سکتی ہے لیکن ہماری کوشش ہوتی ہے کہ بینک کو چار آٹھ بارہ سولہ بیٹریز کے حساب سے ہم لوگ ڈیزائن کریں تو منیمم ہم لوگ چار بیٹریز یوز کریں گے جو اٹھالیس وولٹ آپ کے انورٹر کو پروائیڈ کر دیں گی آگے چلنے سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پینلز کو کنیکٹ کیسے کیا جاتا ہے ہم پہلے پڑھ چکے ہیں ہماری MPPT انورٹر کی رینج ہوتی ہے وہ ڈیڑھ سو سے چار سو پچاس کوئی ہزار وولٹ کا ہوتا ہے کوئی پندرہ سو وولٹ ڈی سی کا ہوتا ہے تو پینل تو جو ہمارے ہوتے ہیں وہ تھرٹی نائن وولٹ کے فورٹی سکس وولٹ کے ہوتے ہیں تو اس لیے ہمیں انہیں ڈیزائن کے ساپ سے کنیکٹ کرنا پڑتا ہے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں سیریل سیریز کمبینیشن اس کے بعد ہم دیکھیں گے پیرلل کمبینیشن سیریز کمبینیشن میں کیا ہوتا ہے کہ آپ پینل کے پوزٹیو ٹرمینل کو نیگٹیو ٹرمینل سے کنیکٹ کر دیتے ہیں دوسرے پینل کے یعنی کہ ہر پوزٹیو ٹرمینل اگلے پینل کے نیگٹیو ٹرمینل سے کنیکٹ ہو جائے گا تو جو آپ کا یہ کمبینیشن بنے گا اس کو ہم لوگ کہتے ہیں سیریز کمبینیشن اس میں آپ جتنے بھی پینلز ایڈ کرتے جائیں گے ان کے وولٹیجز ایڈ ہوتے جائیں گے اب ہم اگزیمپل لیتے ہیں کہ اگر ہم نے بارہ وولٹ کے دو پینل آپس میں کنیکٹ کر دی ہیں سیریز کمبینیشن میں تو وہ جو آؤٹپوٹ پہ وولٹیج دیں گے وہ ہمیں چو بیس وولٹ ملیں گے اسی طرح سے پیرلل کمبینیشن میں ہم کیا کرتے ہیں کہ ایک پینل کے پوزٹیو کو دوسرے پینل کے بھی پوزٹیو سے کنیکٹ کرتے ہیں اور پہلے پینل کے نیگٹیو کو بھی دوسرے پینل کے نیگٹیو سے کنیکٹ کرتے ہیں یہ ہمارا جو کمبینیشن کہلاتا ہے یہ پیرلل کمبینیشن کہلاتا ہے اس میں آپ لوگ جتنے بھی پینل آپس میں کنیکٹ کریں گے اس کمبینیشن میں وہ آپ کو سیم سنگل پینل کے وولٹیج ہی دے گا یعنی کہ اگر ہم بارہ وولٹ کے دو پینل آپس میں کنیکٹ کر دیں پیرلل کمبینیشن میں تو آپ کو آؤٹپوٹ پہ بارہ وولٹ ہی ملیں گے اس کے بعد ہم لوگ چلتے ہیں کہ ہم اپنی سولر پینلز کو آپس میں کنیکٹ کیسے کریں گے تو اس کے لیے یہ ہمارے پاس سولر پینل ہے جو ہم نے سیلیکٹ کیا ہوا ہے 295 وارڈ کا اور یہ ہمارے پاس ایک انورٹر ہے 5 کے ویے کا جس کی ایمپی بی ٹی رینج ہے 120 وولٹ سے 450 وولٹ ڈی سی اب ہم کنیکٹ کرتے ہیں 13 پینلز جو ہم نے ڈیزائن کے مطابق کلکولیٹ کیے ان کے جو اپن سرکٹ وولٹیج ہیں وہ 39.7 ہے اگر ہم ان کو ملٹیپلائی کریں 18 کے ساتھ تو ہمارے 714.6 وولٹ بنتے ہیں جو کہ گریٹر دین ہے 450 وولٹ سے تو اگر ہم یہ 18 پینلز سیریز میں کنیکٹ کر دیں گے تو ہمارا جو انورٹر ہے وہ ڈیمیج ہو جائے گا وہ سپورٹ نہیں کرے گا ان وولٹ جس کو تو ہمیں اس طرح کا پینلز کا کمبینیشن بنانا ہے کہ وہ ویدن رینج رہے اس انورٹر کی اس لئے ہم کیا کریں گے کہ 9 پینلز کی ایک سٹرنگ بنائیں گے پہلے وہ 357.3 وولٹ ہمیں پروائیڈ کرے گی 39.7 کو ہم یہاں پہ 9 سے ملٹیپلائی کریں گے تو 357.3 وولٹ آئیں گے پھر اس کے بعد ہم ایک اور سٹرنگ بنائیں گے 9 پینلز کی جو ہمیں دوبارہ سے 357.3 وولٹ دے گی اور پھر ہم ان دونوں کو سٹرنگز کو کنیکٹ کر دیں گے اپس میں پیرلل کمبینیشن میں تو ہمیں جو آؤٹپوٹ پہ وولٹریز ملیں گے وہ 357.3 وولٹ ملیں گے جو کہ لیس تین ہے 450 وولٹ ڈی سی سے جو ان رینج ہے 120 to 450 وولٹ ڈی سی تو اس طرح سے ہم دو کمبینیشن بنا کے اپنے پینلز کو انورٹر کے ساتھ کنیکٹ کریں گے یہ ہمارا کمبینیشن ہے سیریز کمبینیشن ہے ہم نے 9 پینلز کو پوزیٹیو نیکٹیو پوزیٹیو نیکٹیو 9 پینلز کو اپس میں کنیکٹ کیا یہ ہمارے پاس ایک سیریز کمبینیشن بن گیا ایک سٹرنگ بن گی جس نے ہمیں 357.3 وولٹ دے دیئے آؤٹپوٹ پہ اسی طرح سے ہم نے اگلے جو ہمارے پاس 9 پینلز تھے 10 سے 18 تک ان کا بھی ایک سیریز کمبینیشن بنایا ایک سٹرنگ بنائی اس نے بھی ہمیں 357.3 وولٹ دے دیئے آؤٹپوٹ پہ اب ہم ان دونوں سٹرنگز کو اپس میں پیرلل میں کنیکٹ کر دیتے ہیں پوزیٹیو کو پوزیٹیو کے ساتھ نیکٹیو کو نیکٹیو کے ساتھ اب ہمیں جو آؤٹپوٹ پہ وولٹ جز ملیں گے وہ 357.3 وولٹ ملیں گے جو 450 سے کم ہے اس طرح سے ہم سٹرنگز بنا کے اپنے انورٹر کے ساتھ کنیکٹ کر دیں گے اب ہمیں پتا ہے کہ ہمارا جو انورٹر ہے وہ 48 وولٹ بیٹریز کو سپورٹ کرتا ہے تو ہمارے پاس جو 4 بیٹریز کلکولیٹ ہوئی تھی ہم ان کو بھی سیریز میں کنیکٹ کریں گے تو ہمارا 48 وولٹ آؤٹپوٹ پہ انورٹر کے ساتھ کنیکٹ ہو جائے گا اگر آپ کا انورٹر 24 وولٹ سپورٹیو ہوتا تو آپ دو بیٹریز کو اپس میں سیریز میں کنیکٹ کر کے کر سکتے تھے یا اگر آپ کا چار بیٹریز کے بھی 24 وولٹ بنانے ہیں تو دو بیٹریز کو پہلے سیریز میں کنیکٹ کرتے پھر دو بیٹریز کو سیریز میں کنیکٹ کرتے اور دونوں کے سیٹ کو آپس میں پیرلل میں کنیکٹ کرتے تو آپ کا چوبیس وولٹ آنا تھا لیکن ہمارا کیونکہ اٹھالیس وولٹ سپورٹڈ ہے تو ہم نے چاروں بیٹریز کو سیریز میں کنیکٹ کر دیا اب ہمارے پاس سولر کی بھی کیلکولیشن ہوگی انورٹر کی بھی کیلکولیشن ہوگی اور بیٹریز کی بھی اب ہم نے کنیکشن کرنے تو آپ کے پاس انورٹر میں ہر کنیکشن دی ہوتے ہیں سولر انپوٹ کے بھی بیٹری انپوٹ کے بھی گریڈ انپوٹ کے بھی اور لوڈ کے بھی یعنی کہ آؤٹ پوٹ اے سی کے بھی ہم سولر کو پینل اس انورٹر کے ساتھ کنیکٹ کریں گے بیٹری کو کریں گے اور گریڈ کو کریں گے اور ہم جو اس کی پرائیٹی سیٹ کریں گے وہ ہوگی پہلے سولر پھر بیٹریز پھر یوٹیلٹی یعنی کہ اگر آپ کے پاس سولر انرجی ایکسیس اماؤنٹ میں مجود ہے تو آپ کا انورٹر بیٹریز کو اور گریڈ کو یوز نہیں کرے گا آپ کا لوڈ سارے کا سارا پینلز کے تھوڑ چلے گا لیکن اگر آپ کی سولر انرجی کم ہے تو ہماری پرائیٹی یہ ہے کہ اب سولر کے بعد گریڈ ڈریکٹلی یوز نہ ہو بلکہ سولر کے بعد جو انرجی بچتی ہے وہ بیٹریز سے لی جائے تاکہ آپ کا لوڈ چلیا جا سکے لیکن رات کے ٹائم پہ جب آپ کی سولر انرجی بھی نہیں ہوگی اور کچھ حساب نے بیٹریز کا بھی رسچارج کر لیا ہوگا تو آپ کا گریڈ آپ کو انرجی پروائیڈ کرنی شروع کر دے گا اس طرح سے آپ کے بل کی پہت زیادہ سیونگ ہو جاتی ہے ہائیبریڈ سسٹم میں کسی اور لیکچر میں ہم انشاءاللہ نیٹ میٹرنگ کا جو پورا سسٹم ہے وہ بھی دیکھیں گے کہ کس طرح سے انسٹال کیا جاتا ہے بیسکس ہر سسٹم کی یہی ہوں گی ہائیبریڈ کی بھی آف گریڈ کی بھی نیٹ میٹرنگ نیٹ میٹرنگ کے لیے بس کچھ ریکوائرمنٹس ہیں نیپرا کی اور فیسکو کی لیسکو کی یہ جو ہماری جسٹیبیوشن کمپریز ہیں اس کو ہم لوگ سٹڈی کریں گے کس طرح سے سٹڈی کرتے ہیں اور کیا کیا چیزیں انسٹال کرتے ہیں ان ساری کیلکولیشنز کے بعد جب ہم پینلز کو انسٹال کریں گے تو سب سے جو اہم چیز ہے اس انسٹالیشن کے دوران وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ نے جو دو روز آپس میں کنیکٹ کرنی ہے چھت پہ یا روف ٹوپ پہ یا فلور پہ تو ان کا ایک دوسرے پہ شیڈ نہیں آنا چاہیے اگر یہ پہلی رو کا دوسرے پینل پہ شیڈ آئے گا تو آپ کا پینل صحیح پرفارمنس نہیں دے گا اس لیے ہمارا جو سٹینڈر ہے وہ ہماری پہلی رو کی جو ورٹیکل ہائٹ ہوتی ہے اس کا ڈیڑھ گنال ڈسٹنس لے کے دوسری رو ہم لوگ کنیکٹ کرتے ہیں یعنی کہ اگر آپ کی یہ ہائٹ ایک فٹ ہے تو جو دوسری رو آپ کنیکٹ کریں گے وہ اس سے ڈیڑھ فٹ کے فاصلے پہ کنیکٹ کریں گے آئی ہوپ کہ آپ کو یہ لیکچر سمجھ آ گیا ہوگا اس کے علاوہ ہم اگلے لیکچر میں آپ کو انورٹر کی سیٹنگز کرنا سکھائیں گے کہ جو ہم پرائیٹی دیں گے سولر بیٹری یوٹیلیٹی کی اس کے وولٹیج سیٹ کرنے بیٹری کو کتنے وولٹیجز پہ چارج کرنا ہے وہ سارے کا سارا سسٹم آپ کو انشاءاللہ نیکس لیکچر میں بتائیں گے اس کے علاوہ ایک اور لیکچر ہم لوگ آپ کو الگ سے ریکارڈ کر کے دیں گے جس میں نیٹ میٹرین کے حوالے سے سسٹم انسٹالیشن بتائیں گے آئی ہوپ آپ کو یہ لیکچر اچھی طرح سے سمجھ آیا ہوگا انٹیل دی نیکس لیکچر اللہ حافظ موسیقی